بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اب شاید ایم ایم آئی نرانہ ہسپٹل پر تالہ لگنے والا ہے یہ ویڈیو میں نہیں بنانے والا تھا پر لاسٹ ویڈیو میں آپ سب کے اتنے کورننٹس آئے سب نے اپنے اپنے اتنے سارے پرابلم شیئر کیے کسی نے اپنا بھائی کھو دیا کسی نے اپنے سامنے ایک بچی کی جان جاتے دیکھا کسی منجمنٹ ڈاکٹرز نرسز کی گلتی بتا رہا ہے تو مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑا اور آپ سبھی کے لیے ایک میسیج ہے جو ہم آگے بات کریں گے ابھی بات کریں تو کیا ایم ایم آئی نرائینا ہسپٹل بند ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے پورا مسئلہ کیا ہے تو پورا قصہ اگر شورٹ میں بتاؤ تو رائیپور کے جانے مانے کانٹنٹریٹر بابو کھمانے نے کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا جس پہ وہ بتاتے ہیں کہ ایم ایم آئی نرائینا کی ریڈ ایم بلنس والوں کی گلتی کی وجہ سے ان کی چاچی کا دہان دو گیا دراصل ان کی چاچی بھارتی دیوی کھمانی سوائن فلو کی مریض تھی انہیں ساس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی ایسے میں ایم ایم آئی نرائینا ہسپٹل والوں نے ہیدر آباد ریفر کیا اور ریڈ ایم بلنس کی سیوار ریکمینڈ کری جس سے فلائٹ میں ایک گھنٹے میں ہیدر آباد پہنچا جا سکتا تھا اب ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے فلائٹ ڈلی اور پڑھنا آ جا چکی تھی جس کی وجہ سے جلدباجی میں اوکسیجن سیلینڈر چیک نہیں کیا گیا اور اسی وجہ سے اوکسیجن کی کمی ہوئی اب یہ بات میں کوئی اپنے سے نہیں بتا رہا میں نیوز کی ایک کوپی لگا رہا ہوں وہ آپ ویڈیو روک کے پڑھ سکتے ہیں ایسا میں اس لاپروہی کی وجہ سے پیشنٹ کو فلائٹ میں اوکسیجن کی کمی ہوئی اور ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی ان کی حالت گمبیر تھی پر جب اس لاپروہی کا پتا چلا پلین ٹیک آف کر چکا تھا پندرہ منٹ بعد واپس سے پلین کو رائپور میں لینڈ کیا گیا اسی بیچ اوکسیجن کی کمی سے ان کا دیہان دھو گیا جی ان کے ایر ایمبولنس کے ٹیک آف کرنے کے بعد جو کی ہیدر آباد میں لینڈ ہو نی تھی پندرہ منٹ کے اندر رائپور میں لینڈ ہوئی ہے ان کا ویٹی لیٹر کام نہیں کر رہا ہے ارے بھاو بھائی روو مات سنو تو سہی آپ بہت بادر چوتھ ہسپیٹل ہے یہ پتا ہے ترکو ہسپیٹل اس کے بعد میں اپنی دوتی جھاڑ رہا ہے کہ اس میں رائپور میں لینڈ ہوئی ہے ان کا ٹائی اپ ہے رائپور ایک بدورہ میں لینے کے بعد میں آرہ دو ہسپیٹل ہے ایروپلین اس کو رائپور میں اتار دیا گیا ہے اس میں ہم سے ڈکلیریشن مانگ رہے ہیں کہ کیوں ہوتا رہی ہیں اس کے بعد اس کے بعد پیسینڈ میری چاچی جندہ تھی اس کے بعد میری چاچی جندہ تھی رائپور ایرپور اتار دی ہماری چاچی جندہ تھی یہاں تک ایمبولنس میں ڈاکٹر نہیں ہے وہاں سے بینہ ڈاکٹر والے ایمبولنس میں جنڈے ہیں بات کرو میں بھولا میری مہاں خو ٹھیک کر رہا ہے پاپی درائی پور لینڈ کرو لینڈ کرو لینڈ کر کے ہوسپٹیل نے کیا ہے اب آپ سمجھو کہ ریڈ ایمبیلنس جیسی سروس جو آم جنتا فورٹ تک نہیں کر سکتی چھے چھے لاکھ روپے دینے کے بعد بھی ایسی لاپرواہی ہو سکتی ہے تو آپ اور ہم جیسے آم جنتا کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا امیجن کریے کہ ایسے بڑے جنرل وارڈ میں ایک ایسے سیکڑوں مری جو رکھا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا اور ہوسپٹل اور سسٹم کا یہ پہلا جھول نہیں ہے پاسٹ میں آلریڈی ایسے کتنے کیسز ہوئے ہیں پر سمجھتے ہیں آپ کے اور ہمارے جیسے آم جنتا کے ساتھ جیسے اس کیس میں بابو کھیمانی اچھے پریوار سے تھے انہوں نے بڑے پتہ دھی کاریوں کے پاس جا کر یہ بات بتائی اور جاج کے عادیس دیئے گئے پر کیا جب آپ اور ہماری جیسی آم جنتا کے ساتھ ہوسپٹل کی ایسی لاپرواہی کے ساتھ جب کچھ غلط ہوتا ہے تو کیا ہم سی ایم اور ہیلتھ مینسٹر تک جا کر یہ بات بتا سکتے ہیں بیل بلکل بھی نہیں تو یہ موقع ہے آواز اٹھانے کا یہ موقع ہے اپنی بات رکھنے کا ہو سکے تو ان ویڈیوز کو ہائر آثورٹیز کو ٹیک کیجئے اپنی پریشانی مینشن کیجئے اور جب تک انبعیس طریقے سے جاج کے ریزرٹس نہیں آ جاتے گورنمنٹ اوفیشل سے ہوسپٹل مینجمنٹ سے اپنے سوال پوچھتے رہیے آواز اٹھاتے رہیے یہ بھی یہ داخل قلی کا اپنی بات رکھنے کا